امریکہ پاکستان افغانستان جی اب امریکہ کیا چاہتا ہے ہم سے بھئی امریکہ دیکھیں نا آپ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو انڈیا کو وہ علاقے کی سپر طاقت بنانا چاہتے ہیں خطے کی طاقت بنانا چاہتے ہیں اور انڈیا اس بھرے میں بھی آ رہا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ چین کے خلاف استعمال کریں لیکن چین انڈیا اتنا ہشار ہے کہ وہ امریکہ سے سارے فائدہ لے کر چین کے خلاف بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ چین سے ان کے بہت سے مفادات واپستہ ہیں ان کا تجارت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اگر چین وہ تجارت بھی بند کر دے تو انڈیا کو بہت نفصان ہوگا تو اب جو پاکستان کے ساتھ میں وہ ڈرون حملوں کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ ڈرون حملے کر کے بلوستان کی سپیک کو روکنا چاہتے ہیں وہ سپیک کو اسی طرح سے روکیں گے کہ صاحب فلانا منصور بن گیا فلانا مل گیا فلانا ایک کو ہوا دیں گے اور اس کو پاکستان میں نکلا ہو تو یہ ایسی صورتحال ہے اور میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ کئی نئے نئے طریقے سے نئے نئے وہاں پر انہوں کتے لائے ہیں افغانستان کے اندر جو ان کا جن آدمیوں کو انہوں نے مار کیا ہوا ہے ان کو دکھا کر وہ ان کے پیچھے بجائے گا بلڈوگ قسم کے جو نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی برید نہیں ہے کہ وہ روبوٹ لے آئیں طالبان کے خلال لڑنے کے لئے اپنے آدمی نکال لیں جو بہت دنوں سے کام ہو رہا اس کے اوپر اور کسی دن آپ اچھا نہ سنیں گے کہ روبوٹ سے آگے لڑنے کے لئے تو ایسی صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ سے یہ کہیں کہ ہمارے جو پاکستان نے جو ان کے ٹیم آئی تھی ایک تو یہ کہ ٹیم بہت لو لیول کی تھی جس لیول پر یہ لوگ آئے ہیں اس لیول پر ایک وزیر کا عددہ کا آدمی بھی نہیں آیا پاکستان کو منانے کے لئے لیکن انہوں نے کہا صاحب ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے اس بات پر تو اتفاق ہوا پاکستان نے کہا ہم مذاقرات میں اسی وقت پیش رس ہوتی ہے جب آپ ہمیں ڈرون حملے بند کریں ورنہ ہماری مذاقرات پر نہیں ہوگی اور مستقبل میں ہم تعلقات کی مکمل بھالی ہو چاہتے ہیں تو ڈرون حملے سے انہوں نے مشروع کر دیا ہے کہ ہم صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جس صورت میں آپ یہ ڈرون حملے بند کریں تو اب انہوں نے اس طرح وعدہ یہ کیا ہے جو مشیر صاحب آئے تھے دفعہ کے اب وہ کے ساتھ ہم امریکی حکام تک آپ نے بھی کہا کہ اتنا لو لیول کا وفت آیا کیا یہ بھی ہمارے لئے کوئی میسیج ہے کہ آپ اہم نہیں رہے ہمارے لئے آپ یاد کریں کہ جب ہم اہم تھے تو انہوں نے ہمارا ایٹمی پروریم بھی بننے دیا اور نہیں تو نہیں بننے دیتے ان کا خیالیت تھا کہ ہم اگر اعلان نہ کرتے نواز شریف کو اسی بات کے ساتھ دی گئی نہ کہ صاحب آپ نے اعلان کیوں کیا ہم نے آپ کو پانچ بلین کافر کی تھی آپ پانچ بلین اور کہاں ایٹمی طاقت دی اچھا مرل صاحب اب ایک تو انڈیا والا معاملہ بھی انہ سی والا بھی وہ ابھی رک گیا ہے کیونکہ چینہ نے بیچ میں مسئلہ کرنی ہے ہم نے کل بھی کہہ دیا تھا چینہ نے دوستی کا ثبوت دیا ہے لیکن اگر یہ بات ہمارے صدر صاحب کو پہلے سے انہوں نے کہہ دی تھی کہ ہم چینہ کو ممبر نہیں بننے دیں گے بلکہ مشروط کر دیں گے پاکستان کی اور اور بھارت کی ایک ساتھ جو ہے وہ ہی شمولیت ہوگی تو چین نے ایسے ہی کیا کہ بھئی اگر آپ کو پاکستان ہر معنوں کے اندر ایٹمی طاقت ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ایٹمی قوت انہیں ماننا پڑے گا اور ہر تعریف میں پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم تعریف پر پورا اترتا ہے تو ایسے صورت میں اگر امریکہ نہیں مانتا ہے تو پھر یہ ایک قسم کی ہردرمی ہوگی اور پاکستان کو ایک خوفزدہ کرنے کی کوشش ہوگی وہ صرف یہ کہیں گے سکتے ہیں کہ ہم اس صورت میں آپ کو مانیں گے آپ سی پیک کو ریورس کر دیں پھر سی پیک کے بعد میں ہمارے پر کیا بچتا ہے مطلب ہے کہ جو ہماری ترقی کا راز ہوگا جس سینے پر ہم چڑھ رہے ہیں جس شیڈیو سے ہم اوپر جا رہے ہیں وہ یہ سی پیک کا راستہ ہے اور سی پیک سے یہ ہو جائے کہ کم سے کم ایک ملک تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ اب تک ممبر ہو جاتا ہو جیسا کہ ایم ٹی سی آر کا ممبر بن گیا ہے میزائر ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم کا تو اب چین کیونکہ ہمارے ساتھ ہے اور چین کی مفاد بھی سی پیک سے وابستا ہے جو پاکستان چین اقتصادی ذرہ داری ہے تو کل ہم جو باتیں کر رہے تھے اس میں یہ بات رہ گی تھی کہ وفد جو آیا ہے بہت لہو لیویل کا ہے اور اس میں ڈیڈ لوگ آگیا ہے مذاقرات میں اور دونوں ملکوں درمیان میں جو مزید جو ہیں میٹنگ ساؤنی ہے سیڈیو تجزیہ کا ڈاکٹر حسن اسکری لائن پر موجود ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب السلام علیکم فرمائیے آپ کا اس پر تجزیہ ہے جو امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان نے اس بندشے ڈرون حملوں کی بندشے ملشروط کیا ہے اس پہ کیا کہیں گے اب دیکھیں پاکستان ڈرون حملوں کو بند کرنے کی بات تو پہلے بھی کرتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بات زیادہ کہنا چاہیے زور سے اور ایک مستحقم انداز میں کہی گئی ہے اس میں نہ صرف فوراں آفس والے بلکہ آپ کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی بڑی کیٹیگوریکل ٹرمز میں یہ بات کی ہے اور امریکہ کے ریلیگیشن میں جو دو لوگ تھے دو کا ہی ریلیگیشن جو امریکہ سے آیا تھا انہوں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پولٹکس کو سمجھتے ہیں لہذا انہیں معلوم ہے کہ اگر آرمی چیف کوئی بات کیٹیگوریکل کہتا ہے بڑے واضح طور پر کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے تو اب ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس ویزٹ میں جو کہ آیا تھا ڈیلیگیشن اس بات کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ان امور پہ کیا ہے جو کہ امریکہ نے پچھلے چار پانچ ہفتوں میں تبدیل کیے ہیں دیکھنا ہمیں صرف یہ ہے کہ اب یہ لوگ واپس چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے ایک آدھ ہفتے میں رییکشن کیا آتا ہے امریکہ کی جو پاکستان نے بات کہی ہے اس رییکشن سے ڈیٹرمن ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ جو ہے ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا یا اس کے اندر ٹینشن میں اضافہ ہوگا دیکھیں وہ تو نپی تلی بات کرتے ہیں نا امریکن جو ہیں جب وہ اباما نے پولیسی وضع کر دی اور اس کو اپنے جنرل نکولیس کو اختیارات دے دی امریکہ کے باکوارستان میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ تالبان کی میپنگ انہوں نے کر لی ہے اور اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ تالبان کا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہے اپنے طور پر اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شیر ہو جائے گا اور پاکستان کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی ابھی پاکستان کی ضرورت تھی تاکہ اب افغانستان میں جو اسٹیبل حکومت آ جائے تو اس کے لیے وہ پاکستان اس کی درخواست کرتا رہا ہے پاکستان نے شاید کوئی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں کھل کے امریکہ کے سامنے آ گئے ہیں فرمائیے یہ ہے اس میں کیا فرمانا آپ کا دیکھیں امریکہ تالبان پہ افغان تالبان پہ پریشور تو بیلد کرے گا اسی لیے انہوں نے وہاں کچھ فوجی اقدامات کی اجازت جو ہے وہ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تھنکنگ ان کی یہ ہے اور ایک سٹیج پہ پاکستان کی بھی یہ رہی ہے کہ جب تک افغانستان کی حکومت ان تالبان کی کامیابیوں کو نہیں روکتی اس وقت تک وہ افغان تالبان جو ہیں افغان حکومت سے بات کریں گے لیکن اس ساری تبدیلی کے باوجود یہ سمجھنا کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر وہ افغانستان کو ڈیل کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے ان کو پاکستان کی ضرورت رہے گی افغانستان کے حوالے سے اور ٹیلرزم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے البتہ وہ پریشر پاکستان پہ رکھیں گے تاکہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو حاصل کرنے میں ان کو آسانی ہو اس دفعہ صرف یہ ہوا ہے کہ جہاں امریکہ ڈو مور کہتا ہے اس دفعہ پاکستان والوں نے بھی ڈو مور کہہ دیا کہ فضل اللہ کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں جو افغانستان کے اندر بیٹھا ہے تو اب یہی ہے کہ امریکہ مکمل طور پر تو شاید پاکستان کو نہ چھوڑے کیونکہ افغانستان کے سسلے میں مدد اس کو ترکار ہے لیکن پوسی طرف جو ہے وہ پریشر رکھے گا پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپشنز کو انکریز کرے ڈپلومیسی میں ہمیشہ آپشنز کو انکریز کرنا چاہیے لیکن پرابلم آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ایکنومک ڈپینڈنس ان امریکہ پہ اتنی ہے کہ آپ جو ہے چیزیں کمپرومائز کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ہزکری صاحب آپ نے سچ ٹی وی کو سچ بات میں وقت دیا ہے آپ کے ہم مشکور ہیں ڈاکٹر حسن ہزکری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کمپرومائز کر لیتے ہیں شاید ہم کمپرومائز کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں آپ کا بھی جو گفتگو کو انداز ہونا چاہیے جیسے کل جنرل مرزا اسلمبیک نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں ڈپلومیسی کو راہ اختیار کرنے چاہیے اور بہت سے لوگوں نے آج یہ بات کہی جو ہمارے امبیسیڈر صاحب مسعود خان صاحب انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں بجائے اس کے لفظوں کے سخت استعمال کریں ہمیں ڈپلومیسی طریقہ کو استعمال کرنے چاہیے اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے چاہے وہ اس کے معنی سخت ہوں لیکن اس میں اگر آپ فرض کے لیے کہ وہ زیادہ زور سے بولیں گے اور وہ زیادہ کھلی بات کریں گے جیسے کہ سرطح عزیز صاحب وہاں کر کے آگئے کہ صاحب ہم طالبان ہمارے ہاں رہتے ہیں یہ کوئی بات کہنے کی تھی طالبان وہ رہتے ہیں جو کہ جو کہ انہوں نے ہم برسوں پہلے جہاں پر انہوں نے شادیاں کر لی ہیں یا ہمارے لوگوں کی شادیاں ان کے ہاں ہو گئی ہیں تو وہ طالبان ہی ہاں رہتے ہیں جو علاقہ ہے وہاں پر خود جو افغانستان حکومت کے اندر اس وقت جو لوگ ہیں وہ طالبان کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے سستی پرسنٹ جو پشتون ہیں ان کو دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو نمائندگی ملے اور ابامہ صاحب نے بھی امریکہ کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ خواب چھوڑ دیں کہ کبھی بھی ہم طالبان کو اپنے افغانستان کی حکومت میں کوئی جگہ دیں گے لیکن ایک بات بتائی ہے ابھی وہ حسن سکری صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ مہا سے کچھ نہ کچھ رکھے گا مہا پر نہیں رکھے گا تو صحیح دیکھیں اگر وہ نہ رکھتا تو جنال نیکولاس نہیں آتے یہاں پر اگر وہ نہ رکھے اور ہمیں کہہ دیں جی آپ ہی اس کو انڈل کریں نہیں ہمیں اتنیک دیں گے وہ تو ہر بات کا چودری وہ ہے دنیا کا وہ نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھا ہے تو ایسے صورت میں کیسے کام چل ستتا ہے اگر فرض کریں یہ معاملہ اور خراب ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے آپشن کیا روس کی طرف جائے نہیں روس کو بھی تو اس وقت انڈیا کے ساتھ جا رہا ہے اب دیکھیں بسل میں مسئلہ تو پیسے کا ہے نا تجارت اور تجارت اور پیسہ جو روس کو بھی چاہیے امریکہ کو بھی چاہیے اب چھے جو ایٹامک ریاکٹر لگا رہا ہے امریکہ چھے لگا رہا ہے روس کیا ہوگا بھی لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیوالیا ہو جائے گا انڈیا کتنا پیسہ کھینچیں گے اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی سو بلین تو میں نے دس سال پہلے زیادہ تھا سو بلین اڈیوالیا کی بچت تھی اب وہ کتنی ہو گئی ہو گئی معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دیٹھ سو تو ہو گئی ہو گئی ہمیں دیکھنا چاہیے چیک کریں کل تک تو جی نہیں اگر وہ بچت دیکھیں مونکہ تو ٹھیک ہے روس سے بھی معاملہ اچھا ہے امریکہ سے بھی اچھا ہے اور ہمارا صرف چائنہ سے دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو فرقہ واریت ہے اور مذہب اسلام کے جو وہاں پر پیروکار ہیں جب وہ کسی فرقے سے ہوں انہوں نے سب کے خلاف انہوں نے اللہ نے جنگ کر دیا ہندووں نے اور اس پر کوئی کچھ نہیں کر رہا کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو ساری دنیا میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں جی سومالیا اور نائجیریہ سے لے کر اور یہاں تک سب پاکستان تک یہ تو پرسکون ہے ابھی لیکن بنگلہ دیش میں بھی شروع ہو گیا گر بڑ جو ہے بنگلہ دیش کی جو حکومت جس انداز سے خود کو لاری ماری تو لیکن بہرحال وہ تو پاگل ہو گئی ہیں اب حسینہ واجے صاحبہ تو وہ بھی انتقام کندر یہ بنگال کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب بھی پاکستان پرشانت ہے کہ ان کا بہت جوشلے لوگ ہیں ان خون گرم ہیں ذرہ ذرہ بات پر ہرتال کرتے ہیں تو اب جب بھی انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کو منیج کرنا شاید میں سمجھتا ہوں یہ بات ہوئی ہوگی جو کچھ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایک بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ میں اور اس معامل یہ الیکشن کی ویسے تو ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ میں الیکشن ہونے والا الیکشن میں تو اباما کا دیکھنے کوئی رول نہیں ہے اہلیلی کرنٹین اگر وہاں آگئی پارٹی کا ہاں پارٹی کا ہے وہاں پر نظام ہے پورا پورا پنٹاگون ہے وہ جی جی میرے صاحب امریکہ پاکستان افغانستان جی اب امریکہ کیا چاہتا ہے ہم سے بھئی امریکہ دیکھیں نا کوئی کام نہیں ان کو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو انڈیا کو وہ ان علاقے کی سپر طاقت بنانا چاہتے ہیں خطے کی طاقت بنانا چاہتے ہیں اور انڈیا اس بھرے میں بھی آ رہا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ چین کے خلاف استعمال کریں لیکن چین انڈیا اتنا ہشار ہے کہ وہ امریکہ سے سارے فائدہ لے کر چین کے خلاف بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ چین سے ان کے بہت سے مفادات واپستہ ہیں ان کا تجارت ہے وہ بھی بہت زیادہ آیا اگر چین وہ تجارت بھی بند کر دے تو انڈیا کو بہت نخصان ہوگا تو اب جو پاکستان کے ساتھ میں تو وہ ڈرون حملوں کا کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان میں نکلا ہو تو یہ ایسی صورتحال ہے اور میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ کئی نئے نئے طریقے سے نئے نئے وہاں پر انہوں کتے لائے ہیں افغانستان کے اندر جن آدمیوں کو انہوں نے مار کیا ہوا ہے ان کو دکھا کر وہ ان کے پیچھے بجائے گا بلڈاک قسم کے جو نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی برید نہیں ہے کہ وہ روبوٹ لے آئے ان ٹالبان کے خلاف لڑنے کے لئے اپنے آدمی نکال لیں جو بہت دنوں سے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور کسی دن آپ اچھا نہ سنیں گے کہ روبوٹ سے آگے لڑنے کے لئے تو ایسی صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ سے یہ کہیں کہ ہمارے جو پاکستان نے جو ان کے ٹیم آئی تھی تو یہ کہ ٹیم بہت لو لیول کی تھی جس لیول پر یہ لوگ آئے ہیں اس لیول پر ایک وزیر کا عددے کا آدمی بھی نہیں آیا پاکستان کو منانے کے لئے لیکن انہوں نے کہا صاحب ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے اس بات پر تو اتفاق ہوا پاکستان نے کہا ہم مذاقرات میں اسی وقت پیش رس ہوتی ہے جب آپ ہمیں ڈرون حملے بند کریں ورنہ ہماری مذاقرات پر نہیں ہوگی اور مستقبل میں ہم تعلقات کی مکمل بھالی ہو چاہتے ہیں تو ڈرون حملے سے انہوں نے مشروع کر دیا ہے کہ ہم صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جس صورت میں آپ یہ ڈرون حملے بند کریں تو اب انہوں نے اس طرح وعدہ یہ کیا ہے جو مشیر صاحب آئے تھے دفعہ کے اب وہ کے قسام ہم امریکی حقاب تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شیر ہو جائے گا اور پاکستان کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی ابھی پاکستان کی ضرورت تھی تاکہ اب افغانستان میں جو اسٹیبل حکومت آ جائے تو اس کے لئے وہ پاکستان اس کی درخواست کرتا رہا ہے پاکستان نے شاید کوئی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں کھل کے امریکہ کے سامنے آ گئے ہیں فرمائیے یہ ہے اس میں کیا فرمانا ہے آپ کا دیکھیں امریکہ طالبان پہ افغان طالبان پہ پریشر تو بیرد کرے گا اسی لئے انہوں نے وہاں کچھ فوجی اقدامات کی اجازت جو ہے وہ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تھنکنگ ان کی یہ ہے اور ایک سٹیج پہ پاکستان کی بھی یہ رہی ہے کہ جب تک افغانستان کی حکومت ان طالبان کی کامیابیوں کو نہیں روکتی اس وقت تک وہ افغان طالبان جو ہیں افغان حکومت سے بات کریں گے لیکن اس ساری تبدیلی کے باوجود یہ سمجھنا کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر وہ افغانستان کو ڈیل کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ ان کو پاکستان کی ضرورت رہے گی افغانستان کے حوالے سے اور ٹیوریزم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے البتہ وہ پریشر پاکستان پر رکھیں گے تاکہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو حاصل کرنے میں ان کو آسانی ہو اس دفعہ صرف یہ ہوا ہے کہ جہاں امریکہ ڈو مور کہتا ہے اس دفعہ پاکستان والوں نے بھی ڈو مور کہہ دیا کہ فضل اللہ اللہ فضل اللہ کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں جو افغانستان کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہے تو اب یہی ہے کہ امریکہ مکمل طور پر تو شاید پاکستان کو نہ چھوڑے کیونکہ افغانستان کے سسلے میں مدد اس کو درکار ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پریشر رکھے گا پاکستان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے آپشنز کو انکریز کرے ڈپلومیسی میں ہمیشہ آپشنز کو انکریز کرنا چاہیے لیکن پرابلم آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ایکنومک دیپینڈنس امریکہ پر اتنی ہے کہ آپ جو ہے نا چیزیں کمپرومائز کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن حسکری صاحب آپ نے کہا سچ ٹی وی کو سچ بات میں وقت دیا ہے آپ کے ہم مشکور ہیں جی جو مزید جو ہیں میٹنگ سوں گی سیدیر تجزیہ کا ڈاکٹر حسن حسکری لائن پر موجود ہے ڈاکٹر حسن حسکری صاحب السلام علیکم سلام جی فرمائیے آپ کا اس پر تجزیہ ہے جو امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان نے اس بندش سے ڈرون حملوں کی بندش سے مشروط کیا ہے اس پر کیا کہیں گے اب پاکستان ڈرون حملوں کو بند کرنے کی بات تو پہلے بھی کرتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بات زیادہ کہنا چاہیے زور سے اور ایک مستحقم انداز میں کہی گئی ہے اس میں نہ صرف فوران آفسس والے بلکہ آپ کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی بڑی کیٹیگوریکل ٹرنز میں یہ بات کی ہے اور امریکہ کے ریلیگیشن میں جو دو لوگ تھے دو کا ہی ریلیگیشن جو امریکہ سے آیا تھا انہوں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پولٹکس کو سمجھتے ہیں لہٰذا انہیں معلوم ہے کہ اگر آدمی چیف کوئی بات کیٹیگوریکل کہتا ہے بڑے واسع طور پر کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے تو اب ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس ویزٹ میں جو کہ آیا تھا ڈیلیگیشن اس بات کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ان امور پہ کیا ہے جو کہ امریکہ نے پچھلے چار پانچ ہفتوں میں تبدیل کیے ہیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ اب یہ لوگ واپس چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے ایک آدھ ہفتے میں رییکشن کیا آتا ہے امریکہ کی جو پاکستان کے بات کہی ہے اس رییکشن سے ڈیٹرمن ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ جو ہے ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا یا اس کے اندر ٹینشن میں اضافہ ہوگا دیکھیں وہ تو نپی طلی بات کرتے ہیں نا امریکان جو ہیں جب وہ اب آباما نے پولیسی وضع کر دی اور اب اس کو اپنے جنرل نکولیس کو اختیارات دے دی امریکہ کے باقوارستان میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ طالبان کی میپنگ انہوں نے کر لی ہے اور اس لحاظ سے وہ سمجھتے نہیں کہ طالبان کا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہے اپنے طور پر اگر ایسے یہ جو آپ نے کہا کہ اتنا لو لیول کا وفت آیا دی کیا یہ بھی ہمارے لئے کوئی پیسج ہے کہ بھئی آپ اہم نہیں رہے ہمارے لئے آپ یاد کریں کہ جب ہم اہم تھے تو انہوں نے ہمارا ایٹمی پروگرام بھی بننے دیا اور نہیں تو نہیں بننے دیتے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر اعلان نہ کرتے نوازشری کو اسی بات کے ساتھ دی گئی نہ کہ صاحب آپ نے اعلان کیوں کیا ہم نے آپ کو پانچ بلین کافر کی تھی پانچ بلین اور کہاں ایٹمی طاقت دی اچھا مرل صاحب اب ایک تو انڈیا والا معاملہ بھی انہ سی والا بھی وہ ابھی رک گیا ہے کیونکہ چینہ نے بیچ میں مسئلہ کر دی ہے ہم نے کل بھی کہہ دیا تھا چینہ نے دوستی کا ثبوت دیا ہے لیکن اگر یہ بات ہمارے صدر صاحب کو پہلے سے انہوں نے کہہ دی تھی کہ ہم چینہ کو ممبر نہیں بننے دیں گے بلکہ مشروط کر دیں گے پاکستان کی اور اور بھارت کی ایک ساتھ جو ہے وہ ہی شمولیت ہوگی تو چین نے ایسے ہی کیا کہ بھئی اگر آپ کو پاکستان ہر مانوں کے اندر ایٹمی طاقت ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ایٹمی قوت انہیں ماننا پڑے گا اور ہر تعریف میں پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم تعریف میں پورا اترتا ہے تو ایسی صورت میں اگر امریکہ نہیں مانتا ہے تو پھر یہ ایک قسم کی ہرد درمی ہوگی اور پاکستان کو ایک خفزدہ کرنے کی کوشش ہوگی وہ صرف یہ کہیں گے سکتے ہیں کہ ہم اس صورت میں آپ کو مانیں گے آپ سی پیک کو ریورس کر دیں پھر سی پیک کے بعد میں ہمارے پر کیا بچتا ہے مطلب ہے کہ جو ہماری ترقی کا راز ہے ہوگا جو سینے پر ہم چڑھ رہے ہیں سیڈیو سے ہم اوپر جا رہے ہیں وہ سی پیک کا راستہ ہے اور سی پیک سے یہ ہو جا کہ کم سے کم ایک ملک تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے ورنہا اب تک ممبر ہو جاتا ہو جیسا کہ ایم ٹی سی آر کا ممبر بن گیا ہے میزائر ٹیکنالوجی کنٹول ریجیم کا تو اب چین کیونکہ ہمارے ساتھ ہے اور چین کی مفاد بھی سی پیک سے وابستہ ہے جو پاکستان چین اقتدادی دراداری ہے تو کل حمل جو باتیں کر رہے تھے اس میں یہ بات رہ گی تھی کہ وفاد جو آیا ہے بہت لو لیویل کا ہے اور اس میں ڈیڈ لوک آ گیا ہے مذاقرات میں اور دونوں ملکوں درمیان میں ملک صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کمپرومائز کر لیتے ہیں شاید ہم نہیں کمپرومائز کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہیں آپ کا بھی جو گفتگو کا انداز ہونا چاہیے جیسے کل جنرل مرزا اسلمبیگ نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں ڈپلومیسی کو راکھ تیار کرنے چاہیے اور بہت سے لوگوں نے آج یہ بات کہی ہے جو ہمارے ایمبیسیڈر صاحب مسعود خان صاحب انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں بجائے اس کے لفظوں کے آئے سخت استعمال کریں ہمیں ڈپلومیسی کو اس طریقہ کو استعمال کرنے چاہیے اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے چاہوہ وہ اس کے معنی سخت ہوں لیکن اس میں اگر آپ فرض کے لیے جائے کہ وہ زیادہ زور سے بولیں گے اور وہ زیادہ کھلی بات کریں گے سرطہ عجزی صاحب وہاں کر کے آگئے کہ صاحب ہم طالبان ہمارے ہاں رہتے ہیں یہ کوئی بات کہنے کی تھی طالبان وہ رہتے ہیں جو کہ جو کہ انہوں نے ہم برسوں پہلے جہاں پر انہوں نے شادیاں کر لی ہیں یا ہمارے لوگوں کی شادیاں ان کے ہاں ہو گئی ہیں تو وہ طالبان ہی ہاں رہتے ہیں اب جو علاقہ ہے وہاں پر خود جو افغانستان حکومت کے اندر اس وقت جو لوگ ہیں وہ طالبان کو جگہ دینے وہ تیار نہیں ہے سسٹی پرسن جو پشتون ہیں ان کو وہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو نمائندگی ملے اور ابامہ صاحب نے بھی امریکہ کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ خواب چھوڑ دیں کہ کبھی بھی ہم طالبان کو اپنے افغانستان کی حکومت میں کوئی جگہ دیں گے لیکن ایک بات بتائیے ابھی وہ حسن سکری صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ مہا سے کچھ نہ کچھ رکھے گا مہا پہ یہ رکھے گا تو صحیح دیکھنے اگر وہ اگر نہ رکھتا تو جنار نکولس نہیں آتے یہاں پر اگر وہ نہ رکھے اور ہمیں کہہ دیں جی آپ ہی اس کو انڈل کریں ہمیں اتنیک دیں گے وہ تو ہر بات کا چودری وہ ہے دنیا کا وہ نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھا ہے تو ایسے صورت میں کیسے کام چل سکتا ہے اچھا اگر فرض کریں یہ معاملہ اور خراب ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے آپشن کیا روس کی طرف جائے روس کو بھی تو اس وقت انڈیا کے ساتھ جا رہا ہے اب دیکھنے بسل میں مسئلہ تو پیسے کا ہے تجارت اور پیسہ جو روس کو بھی چاہیے امریکہ کو بھی چاہیے اب چھے جو ایٹامک ریاکٹر لگا رہا ہے امریکہ چھے لگا رہا ہے روس